بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب قریش مکہ ادعوات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دیوانے ہو رہے تھے ایک روز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی صفا پر یا اس کے دامن میں بیٹے تھے کہ ابو جہل اس طرف کو آنکلا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر اول تو بہت زخت و سست اور ناپسندیدہ الفاظ کہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس کی بےہودہ سرائی کا کوئی جواب نہ دیا تو اس نے ایک پتر اٹھا کر مارا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخمی ہوئے اور خون بہنے لگا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش اپنے گھر چلی آئے ابو جہل سہن کعبہ میں جہاں لوگ بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے آ بیٹھا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ بن عبد المطلب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے ان کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت تھی مگر وہ ابھی تک شرق پر قائم اور مشرقوں کے شریک حال تھے ان کی عادت تھی کہ تیر کمان لے کر صبح جنگل کی طرف نکل جاتے دن بھر شکار کرتے اور شکار کی تلاش میں مصروف رہتے شام کو واپس آ کر اول خانہ کعبہ کیا تواف کرتے پھر اپنے گھر جاتے وہ حضب معامل جب شکار سے واپس آئے تو اول راستے ہی میں ابو جہل کی لونڈی مل گی اس نے ابو جہل کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالیاں دینا اور پتر مارنا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صبر و شکر کے ساتھ خاموش رہنا سب بیان کر دیا سیدنا حمزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ہونے کے علاوہ رضائی بھائی بھی تھے خون اور دودھ کے جوش نے ان کو از خود رفتہ کر دیا وہ اول خانہ کعبہ میں گئے وہاں تواف سے فارغ ہو کر سیدھے اس مجمع کی طرف متوجہ ہوئے جہاں ابو جہل بیٹھا ہوا باتیں کر رہا تھا سیدنا حمزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت بڑے پہلوان جنگ جو اور عرب کے مشہور بادروں میں شمار ہوتے تھے انہوں نے جاتے ہی ابو جہل کے سر پر اس زور سے کمان ماری کہ اس کا سر پھڑ گیا اور خون بہنے لگا پھر کہا کہ میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پر ہوں اور وہی کہتا ہوں جو وہ کہتا ہے اگر تجھ میں کچھ ہمت ہے تو اب میرے سامنے بول ابو جہل کے ساتھیوں کو غصہ آیا اور وہ اس کی حمایت میں اٹھے مگر ابو جہل سیدنا حمزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہادری سے اس قدر متاثر اور مروب تھا کہ کو بھی یہ کہہ کر روک دیا کہ واقعی مجھ ہی سے زیادتی ہو گئی تھی اگر حمزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے اپنے بھتیجے کا انتقام نہ لیتے تو بہمیت شمار ہوتے غالباً ابو جہل کو سیدنا حمزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام سن کر یہ اندیشہ بھی پیدا ہو گیا تھا کہ کہیں یہ اس تیش و غزب کی وجہ سے زد میں آ کر مسلمان ہی نہ ہو جائیں اور اسی لئے اس نے ایسی بات سیدنا حمزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنانے کے لئے کہی کہ بات یہیں ختم ہو کر رہ جائے اور حمزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کی طرف متوجہ نہ ہو سکے سیدنا حمزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ بھتیجے تم یہ سن کر خوش ہوگے کہ میں نے ابو جہل سے تمہارا بدلہ لے لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چچا میں اسی باتوں سے خوش نہیں ہوا کرتا ہاں اگر آپ مسلمان ہو جائیں تو مجھ کو بہت بڑی خوشی حاصل ہوگی یہ سن کر سیدنا حمزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا سیدنا حمزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مسلمان ہونے سے مسلمانوں کی آفت رسیدہ جمعیت کو بڑی قوت اور امداد حاصل ہوئی یہ نبوت کے چھٹے سال کا واقعہ ہے اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دارِ ارکام میں تھے قریش مکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بہت ہی گستاخ اور بے باق ہو گئے تھے اب سیدنا حمزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مسلمان ہونے سے ان کو کسی قدر متعد اور معدب بنا دیا اور لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرنے میں کچھ تعمل کرنے لگے تو دوستو آپ کو ویڈیو کیسی لگی لازمی بتائیے گا جنہیں پسند آئی ہو پلیز ایک دفعہ پیار سے درو شریف لازمی پڑھ لیجئے گا اور جو میرے چینل پر نیو ہیں پلیز سبسکرائب کیے بنا نہ جائیے گا انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ